ناظرین حضرت طالی ابن عبی طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو آوائل سے دیکھ کر تین برائی آزموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا اب بڑا اپے میں وہ یہ وقت دیکھ رہے تھے کہ ہر جنگ کے اندر مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے تقسیم ہو چکے تھے فساد اور پھوٹ پڑ چکی ہے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے اس لیے جنگ کے اندر بھی آپ کے مخالف آنے والوں کی لاشوں پر بیٹھ کر آپ بہت زیادہ رویا کرتے تھے حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے دور کے اندر پانچ سال تک معویہ ابن عبو صوفیان حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے جنگ کرتا رہا اور چالیس ہجری کے اندر رمضان والمبارک کے بابرکت مہینے میں انہی باغیوں کے ہاتھوں حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اس کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن ابن علیہ السلام کو مسلمانوں نے خلیفہ چن لیا اس وقت بھی مسلمان دو حصوں میں تقسیم تھے حضرت حسن سے یہ نہیں دیکھا گیا تو انہوں نے شام پر حملے کے لیے فوج تیار کی جب معویہ نے یہ دیکھا تو عمر بن عاص سے مشورہ کیا کہ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے عمر بن عاص نے کہا کہ جلدی سے جلدی صلح کا پیغام بھیجو ورنہ یہ فوج ہمیں نہیں چھوڑے گی یہ تو بدلہ لینے کے لیے کفن باندھ کر نکلی ہے لہٰذا ایسے ہی کیا گیا حضرت امام حسن علیہ السلام کو صلح کا پیغام بھیجا گیا کہ ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں بس ہماری ایک شرط ہے کہ آپ خلافت کا دعویٰ چھوڑ دیں مجھے حکومت میں رہ کر حضرت عثمان کے قاتلوں کی شہادت کا بدلہ لینے دیں تاکہ ہمارے دل کی آگ تھنڈی ہو سکے اس کے بعد آپ جیسے چاہیں گے ویسے فیصلہ ہوگا حضرت حسن مسلمانوں کے مفاد کو دیکھ کر یہ بات مان گئے مگر شرط رکھی کہ معویہ قرآن و حدیث کے مطابق اس حکومت کو چلائیں گے اپنی زندگی میں کسی کو بھی اپنے بعد اپنا جانشین نامزد نہیں کرے گا بلکہ اس کی موت کے بعد مسلمان اپنی مرضی سے چل لیں گے شام اور عراق کی مسجدوں کے اندر جو آپ ہمارے باپ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر گالم گلوچ کرواتے ہیں اسے ختم کریں گے اور یوں پوری مسلمان ریاست کی حکومت معویہ ابن ابو سفیان نے سنبھال لی اور پورے بیس سال تک یہ بادشاہ بنا رہا مگر پھر بھی ان کا دل نہیں بھرا اور اس نے اپنی زندگی کے اندر اس معاہدے کو اس طرح سے توڑ دیا کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر کے اس کے لیے تلوار کے زور پر بیعت لینا شروع کر دی ناظرین تاریخ گواہ ہے کہ ماویہ ابن ابو سفیان نے ایک دن بھی صلح کی شرائط پر عمل نہیں کیا گویا اقلی دلیل سے تو یہ صلح کبھی موثر ہو ہی نہیں سکی آپ جانتے ہیں کہ باپ کا بیٹے کو خود ہی خلیفہ نامزد کرنا یہ بادشاہت کے نظام کے اندر ہوتا ہے مسلم خلافت کے اندر ایسا نظام نہیں کیونکہ خلافت کے نظام کے اندر تمام بڑے بزرگ اور قبیلے کے لوگ مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کرتے ہیں اور ایک عادل اور اس منصب کے لائق شخص کو چنتے ہیں لیکن اسی دوران حضرت امام حسن علیہ السلام کو بنو میہ کے لوگوں نے صرف چھ مہینے کے اندر زہر دے کر شہید کر دیا کوئی ایک شرط بھی ماویہ نے پوری نہیں کی بنو میہ اس دوران اپنے ممبروں پر برابر حضرت علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام کو باغی اور خارجی قرار دے کر ان پر لانت اور سبو شتم کروایا کرتے حتیٰ کہ جمعہ کے خطبے کے اندر بھی الفاظ شامل تھے جنہیں عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور کے اندر ختم کروایا ناظرین یہ کیسے عجیب لوگ تھے کہ درود بھی پڑھتے تھے کہ سلام ہو محمد پر اور ان کی آل پر اور ساتھ ساتھ ان کے اولاد کو کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا تلوار کے زور پر بیعت لے کر یزید شام کے اندر مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا اور اس نے خود کو مسلمان کہہ کر وہ کام کیے جو کہ آج کے دور میں کوئی کافر بھی یا کوئی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن بھی ان کے خلاف نہیں کر سکتا جو سلوک بنو امیہ نے مسلمانوں اور بالخصوص ذریعت رسول کے ساتھ کیا ان لوگوں نے دیکھا کہ جب کافر رہ کر مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تو اسلام کا لبادہ اور کر سیاست کے اندر منافقت کر کے صرف اپنے خاندانی دشمنی کی بنیاد پر نماز کا طریقہ کار تک بدل دیا حج کے اندر لبیک اللہم لبیک تک پڑھنا بند کروا دیا یہ لوگ جمعہ کی نماز دوپیر بارہ بجے شروع کر کے شام کو ختم کرتے اور جو بھی شخص اس کی مخالفت کرتا فوراں اس کی گردن اڑانے کا حکم دیتے ان لوگوں کو اسلام اچھائی اور بنو حاشم سے چڑھ تھی جب معاویہ ابن ابو صوفیان نے اپنے زندگی کے اندر یزید کے لیے تلوار کے زور پر بیعت لینا شروع کی تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے انکار کر دیا اور صرف حضرت حسن کے معہدے کی وجہ سے انتظار کرتے رہے اور خاموش رہے مگر جب معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید خلیفہ بنا تو لوگوں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا شام اور عراق کے لوگ بھی اب اس سے چھٹکارا چاہتے تھے یزید نے مدینہ کے گورنر ولید کے ذریعے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا اور اس کے برعکس مدینہ چھوڑنے کی دھمکی دی امام علی مقام نے خون خرابے سے بچنے اور شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اپنا گھر اور روزہ رسول کو چھوڑا اور مسافر بجانب مکہ مکرمہ ہوئے ان حالات میں کوفہ کے لوگوں نے کئی ہزار خطوط امام حسین علیہ السلام کو لکھے کہ آپ یہاں پر کوفہ آ جائیں ہم سب آپ کی بیعت کر کے آپ کے سربراہی میں یزید کے خلاف لڑیں گے امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا صفیر اور وکیل بنا کر کوفہ بھیجا کہ وہ حالات کا جائزہ لے کر آپ کو خبر کریں کہ کیا واقعاً ایسا معاملہ ہے مسلم بن عقیل نے حالات کا جائزہ لے کر یہ خط لکھا کہ آپ یہاں پر آ جائیں کوفہ کے لوگ واقعی آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے خاندان بن حاشم اور اپنے جانساروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے یزید کو جب خبر ملی تو اس نے عبیداللہ ابن زیاد علیہ اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا اب ظاہر ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام یہ بیعت لے کر خلیفہ بن جاتے تو بن عمیہ کی اس پلید یزید کی حکومت ہی باقی نہ رہتی اور ساتھ ساتھ اس خاندان یعنی بن عمیہ کی حکومت بھی ختم ہو جاتی اسی لئے اس نے لشکر بھیج کر امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے مقام پر ہی روک لیا تاکہ وہ کوفہ میں داخل ہی نہ ہو سکے اور ابن سعد کو جو کہ سعد ابن ابی وقاس صحابی کا بیٹا تھا اس نے یزید کے لئے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا چاہی کیونکہ اس کو رہ کے علاقے کی حکمرانی کا لالج دے کر یزید نے بھیجا تھا اس کے علاوہ کربلا میں عبیداللہ ابن الزیاد کی فوج بھی شامل تھی اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت اس حکومت کو مان لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس دور کی بدترین طاقت کو تلوار کے زور پر مان لینا جس کے بعد قیامت تک آنے والا ہر انسان جہی کرتا اور اسلام کا شرازہ بکھر جاتا اسی لئے انہوں نے باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا اور پھر اس کے بعد واقع کربلا ہوا جس کا منظر ہم سبھی کے کانوں اور آنکھوں کے سامنے بچپن سے سن سن کر تصورات کے اندر شامل ہو چکا ہے کہ کیا ظلم و بربریت آل محمد کے ساتھ کر کے انہیں زبا کر دیا گیا حتیٰ کہ ان کی لاشوں کی بے پہ حرمتی کی گئی مگر کوفہ کے وہ لوگ جو کہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کربلا بلانے والے تھے اور ساتھ دینے کا دعویٰ کرنے والے تھے ایک دم سے تلوار اور موت کے خوف سے خاموش ہو گئے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لئے کربلا تک نہیں آئے ان کو اکیلہ چھوڑ دیا یہ سب لوگ مشکل پڑھنے پر مگر گئے یزید صرف ان ستر لوگوں کے گھرانے کو پکڑ کر قید بھی کر سکتا تھا مگر اس نے اپنی اصلیت پوری امت مسلمہ کو دکھائی کہ اصل میں یہ دین اور اہل بیعت کے دشمن ہیں یہ سب دین کے لباس میں منافق ہیں جو حکومت کے بالکل حقدار نہیں اور خلافت کا منصف تو ان پر جچتا ہی نہیں اسی لئے اس نے امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کو پیاس سے تڑپایا ایک ایک کر کے شہید کر کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر کوفہ کی گلیوں کے اندر گھومایا گیا اور اس کے بعد یزید کو بھیجا گیا یہ سب واقعہ سن کر مدینہ والوں کا دل جیسے پھٹ گیا سب نے مدینہ کے اندر زبردستی تلوار کے زور پر لی گئی اس بیعت کو توڑ دیا اور یزید نے جب یہ دیکھا تو اپنی بارہ ہزار کی فوج کو مدینہ بھیجا اور واقعہ حرہ ہوا جب اس بارہ ہزار کی فوج کو یہ حکم دیا گیا کہ تین دن کے لیے ہر مسلمان کی مدینہ کے اندر جائداد اس کی عزت اور اس کے مال کو لوٹنا تمہارے لیے بلکل جائز ہے تم جو چاہو وہ کرو جس کے بعد ایک ہزار صحابہ کی عورتیں بینہ شادی کے حاملہ ہو گئیں مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے اور اس کے بعد مکہ کے اندر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے یزید نے اپنی فوج کے ذریعے جس کا سالار حسین بن نمیر تھا کعبے پر پتھر اور آگ کے شولے پھینکوائے جس سے غلاف کعبہ بھی جل گیا اور اس کی حکومت کو بھی خوب نقصان پہنچا اس ظلم کی انتہا آپ کسی غیر مسلم سے بھی امید نہیں کر سکتے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ظالم کو ایسا پکڑا کہ پیٹ کی بیماری کے ساتھ یہ مر گیا اور یزید کی موت کے بعد اس کے بیٹے حضرت معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان نے حکومت لینے سے انکار کیا تو عبداللہ ابن زبیر حکمران بن گئے اگر آپ یہ بات نہیں مانتے کہ معاویہ کی حکومت ملوکیت تھی نہ کہ خلافت تو آپ اس حدیث شریف کا انکار کرتے ہیں جس کے مطابق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے خلافت صرف تیس سال باقی رہے گی اور اس کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت یعنی بادشاہت آئے گی جو کہ بن امیہ اور اس کے بعد بن عباس تھے بن امیہ نے اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے خود سے تاریخ پر پردہ ڈالنا چاہا اپنے خود کی من پسند تاریخ لکھوائی لیکن ہم نے تاریخ کو احادیث مبارکہ یا قرآن سے ہی لینا ہے نہ کہ کسی فرقہ پرست یا کسی ایک پارٹی کے کسی معرخ سے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہد کے شہداء کی قبروں پر جا کر ایک بار پھر سے نماز جناز آدھا کی تو لوگوں نے اپنے خطبے کے اندر فرمایا کہ اے لوگوں مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر بھی دنیا مسلط ہو جائے گی اور اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے جنگ کرو گے جنگ اہد کے شہداء کی قبروں پر یہ سبق ملے کہ انہی میں سے لوگ تھے جنہوں نے مال غنیمت کے لالج کے اندر غفلت میں آ کر اپنی فتح کو شکست کے اندر بدل لیا لیکن تم لوگ دنیا داری کے لالج کے اندر ایسا مت کرنا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر مروان کے کچھ لڑکے اپنے ممبر پر اچھلتے کودتے ہوئے دکھائے گئے ہیں اس خطبے کے بعد صحابے کرام علیہ مرزوان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھی اپنی وفات تک مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا قرآن کریم کی سورہ توبہ کے اندر اللہ سبحانہ وآلہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اے محمد تم پر ایمان لانے والے مسلمان بھی ایک جیسے نہیں ہیں ان میں سے مختلف کیٹیگریز ہیں ایک ہے سابقون الاولون جو آگے بڑھ کر سب سے پہلے ایمان لائے اسلام کو قبول کیا اور ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے اور ہر میدان میں ثابت قدم رہے ہر ایک جنگ کے اندر اپنے جان اور مال کے ساتھ شریک ہوئے انہیں کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اللہ ان سے راضی ہو اس کے علاوہ دوسرے حد درجے کے منافق صحابی ہیں ایک صحابی اور منافق ہو ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے پر ناظرین ایسا ہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کرام کے اندر بھی منافق ہیں مگر میں ان کے نام بتا کر نہیں جا رہا تھا کہ یہ راز کھل نہ جائے مگر حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام بتا دیئے تاکہ ان کے بعد خلافت کے اندر ان کے ناموں کو شامل نہ کیا جائے اور تیسری کیٹیگری کے وہ صحابی تھے جو کہ کبھی اچھے کام کرتے تھے اور کبھی برے یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل سب صحابیوں کے لیے نہیں ہے ناظرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں فرماتے ہیں کہ میں نے دس مہرم الحرام اکسٹھ ہجری کو جمعے کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے آپ پریشانی کی حالت میں تھے میں دیکھ کر تڑپ گیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کا یہ حل کیسے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کے اندر ایک شیشی لیے ہوئے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون کربلا سے جمع کر رہا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھا اور دن اور تاریخ نوٹ کر لی اور اسی تاریخ کے ساتھ یہ خبر سننے کو ملی کہ امام حسین ابن علی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں اور ان کے خانوادے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے اگر اس وقت امام حسین علیہ وآلہ وسلم بیعت کر لیتے تو یزید پوری دنیا کو یہ کہہ سکتا تھا کہ تم لوگ کیا چیز ہو دیکھو نواس رسول نے بھی میری بیعت کی ہے تو پھر اسے کھلا لائسنس مل جاتا خلافت کو بادشاہت کے اندر بدلنے کا اور ظلم و جور کا دور دورہ کرنے کا لیکن امام حسین ابن علی علیہ وسلم نے یہ مثال رہتی دنیا تک قائم کی کہ گردن تو کٹ سکتی ہے پر ظالم کی حکومت کو چلنے نہیں دے سکتی چاہے ہم تعداد میں کتنے ہی کم کیوں نہ ہو السلام علیکہ یا حسین ابن علی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکبان